موسیقی رینکنگ آئی ہے اس کے اندر پاکستان کے ہسپتال کو سو دور ہے نجیہ ہسپتالوں کی بات کریں گورنمنٹ ہسپتالوں کی بات کریں ہمیں کوئی ٹاپ کے اندر کوئی ہسپتال نظر نہیں آتا کیا کوالیٹی کی ریفیشنسی ہے یا ویل کی ریفیشنسی اس کے بارے میں بات کریں گے تنویس آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے ٹاپ دس ہسپتال بھی ٹاپ میں نہیں آسکے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے تو بہت دور ہیں یہ ایک سروے آیا ہے سامنے رینکنگ کا انحصار اس بات پہ ہے کہ فسیلیٹیز مریضوں کو کیا دے رہے ہیں سہولتیں کس طرح کی ہیں سرفسز کیسی پروائیڈ کر رہے ہیں کوالیٹی سٹینڈرز کیسے ہیں ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھ کے انہوں نے یہ ایک رینکنگ کی ہے پاکستان کے جو سب سے اچھے بیس ہسپتال ہیں اس میں سے پہلے چھے ہسپتال پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں اس کے اندر کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے سی آئی ڈی پی انٹرنیشنل فانڈیشن کا ہسپتال نمبر ون ہے جناب میڈیکل ہسپتال نمبر ٹو ہے سندھ انسٹیٹوٹ آف یورالوجی تھری ہے شفاہ انٹرنیشنل چار شوکت خانم پانچ اور شفاہ ٹرسٹ آئی ہسپتال چھے اور ساتھوے نمبر پہ پیمز ہسپتال ہے اسلام آباد کا دیکھیں جو پاکستان میں سب سے اچھا ساتھوے نمبر پہ واحد پہلے نمبر پہ سرکاری ہسپتال ہے جس کو پیمز کہتے ہیں یہ ورڈ رینکنگ میں پانچ ہزار نو سو گیاروے نمبر پہ ہے اور یہ جو جناح ہسپتال لاہور کا جو دسوے نمبر پہ آیا ہے پاکستانی ہسپتالوں میں یہ دنیا میں سات ہزار چھے سو انسٹھ سیون سکس فائیو نائن اس کا نمبر ہے اور اتنا پیچھے ہیں کہ ہم کسی شمارکتار میں نہیں اچھا میرے لیے اور ایک اور اس میں دیکھئے شریف میڈیکل کمپلیکس جو کہ بیسوے نمبر پہ ہے نواز شریف کا ذاتی ہسپتال رائیوڈ کے اندر ان کے اپنے علاج کے لیے بنایا گیا ہے عام لوگوں کو بھی سہولت ملتی ہے وہ تو بیسوے نمبر پہ ہے لیکن پاکستان کے بیس بہترین ہسپتالوں میں نہ میوہ ہسپتال ہے نہ جنرل ہسپتال ہے نہ اس کے اندر یہ جو دوسرے ہم جن پہ فخر کرتے ہیں شیخ زائد ہسپتال یہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں پوائنٹ سیون پرسنٹ ہم اپنے بجٹ کا ہیلتھ پر خرچ کرتے ہیں میٹرو ٹرین کا بجٹ دیکھ لیجیے اور پنجاب کا ہیلتھ بجٹ دیکھ لیجیے اور پنجاب کا ہیلتھ بجٹ دیکھ لیجیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی کیا مجھ دیکھئے پچھلے کئی اشروں سے مسلم لیگ نون یہاں حکومت کر رہی ہے اور شباز شریف صاحب دو دن پہلے ننکانہ صاحب گئے وہاں نہ دوائیاں تھی نہ اسی چل رہے تھے نہ ڈکٹر موجود تھے یہ ننکانہ صاحب کی بات نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہسپٹل رینکنگ اس حکومت کے لیے شرم کا باعث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو صحت کی سلطے بھئی اب کتنے انڈر پاس بناو گے کتنے اوپر ہیلت بریج بناو گے اگر لوگوں کو دوائی نہیں مل رہی تو آپ کی یہ ترقی جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے بیسک رائٹس میں ہے آرٹکل ایٹ سے آرٹکل ٹوئنٹی ایٹ میں کانسٹیوشن کے بیسک رائٹس لکھے گئے ہیں ہر شہری کے ان رائٹس کے اندر ہیلت کا رائٹ بھی ہے وہ تو ہم نے دیا نہیں جا رہا فاروق صاحب ہم نے سڑکوں کا کیا کرنا ہے انڈر پاسس کا کیا کرنا ہے پھر یہ سب کیا ریسک کرتا ہے اسی طرح ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی یہی کہانی ہے یہ کیا ریسک کرتا ہے تھرڈ کلاس ویجن تھرڈ کلاس ویجن تھرڈ کلاس سوچ آف یور حکمران ان کو لیڈر تو میں کہتا ہوں آف یور حکمران یہ وہ شو کرتا ہے جس طرح کی ان کی سوچ ہے جس طرح کی ان کی ویجن ہے جس طرح کی ان کی قابلیت ہے آپ کو انڈ میں یہی ریزلٹ ملے گا میں تو یہ بھی حران ہوں کہ آئی آلویز تھا کہ پرائیوٹ ہاسپیٹل میں شوکت خانم میڈیکل جو سینٹر جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ اور ویری ویل منیجڈ اور بہترین ہاسپیٹل ہے میں حران ہوں وہ بھی پانچ فی نمبر پر جنہاں ہاسپیٹل کراچی میں ایک دفعہ گیا تھا تو میں تو وہ تو عجیب تھی وہاں صورتی حال تھی پتہ نہیں وہ نمبر وان پر وہ کیسے آ گیا اور پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سینٹر جو ایلیت گورنمنٹ کا ایک ادارہ بنائے گیا تھا آسپیٹل اسلام آباد والا کہ یہ پاکستان کے بہترین آل راؤنڈ ادارہ ہوگا وہ آپ دیکھیں پانچ ہزار نو سینٹر دیکھیں اب اس کی حالت بھی تو دیکھیں وہ واقعی میں پانچ ہزار نو سینٹر دیکھیں ایٹھے دول ایک پریورٹی ان کی سوچ کی بات تینہوئی کر رہے ہیں جب آپ کے حکمرانوں کی وہ سوچ ایک بڑی لو لیول سوچ ہو نا یہ دیکھیں نا آپ یہ دو سو پچاس ارب والے اورنج لائن کر پہلے دو سو تھا دو سو پچاس ارب کا فگر آ رہے ہیں دھائی سو ارب روپے میں آپ اورنج ٹوینڈ کو میں کہتا ہوں دس سال ڈیلے کر دیں فتر سال ڈیلے کر دیں کہ قوم ابھی تیار نہیں ہے اس کے لیے لیکن یہ دھائی سو ارب آپ چینیز کو کہتے ہیں یہ ہم اپنے پورے پاکستان میں ہسپتالوں پر خرچ کریں گے گورنمنٹ ہسپیٹل بھائی یہاں پہ لوگوں کے زندگیاں بدل جاتی ہیں یہاں کے یہ کالوجز اور یورسٹی دیں پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کے سکول ان کو ایکوپ کریں گے دھائی سو ارب میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس بڑک اندر لیکن ہماری پریورٹی نہیں ہے نا یہاں دوائی مل رہی ہے نہ یہاں ہسپتال ہیں تو پھر ہمارے وزیعظم کیوں ادھر پہلے بات ہے کہ پہلے تو پیسے ہی صحت کے لیے کم رکھے جاتے ہیں جو رکھے جاتے ہیں وہ خرچ ہی نہیں ہوتے کے پی کے میں بھی ہیلتھ بجر لیپس ہو گیا پنجاب کے اندر بھی ہیلتھ بجر جائے جو خرچ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن کی کمیشن کی نظر ان کا بڑا حصہ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں میرا دیکھیں یہ کیا ماجرہ ہے کہ ہم گروبت میں سب سے آگے ہیں ہم جہالت میں سب سے آگے ہیں تشدد میں سب سے آگے ہیں لیکن ہم ایڈوکیشن میں پیچھے ہیں ہم محولیات میں پیچھے ہیں ہیلتھ میں پیچھے ہیں یہ پاکستان کی اپوزیشن کو پاکستان کی حکومتوں کو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عبام کا حال کیا کرتے ہیں آپ کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی پولیو کے قطرے پی کر جانے پڑتے ہیں یہ ہیلتھ کا حال ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں ہم کالیٹیو لیڈیشپ میں سب سے نیچے ہیں دنیا کے اندر شاید افغانستان بھی ہم سے بہتر لیکن ہم نے نیچے رکھا بھی ہوا ہے ان کو خود ہی جان بوجھ کے ان کو موقع نہیں دیا جان بوجھ کے نہیں یہ بڑے سیانے لوگ ہیں یہ سب اپنے انٹرسٹ کو جانتے ہیں اپنے معاملات انہوں نے سب ٹھیک کیا ہوئے ہیں صرف عام آدمی غریب آدمی کیا معاملات تب صحیح ہو جائیں گے جبکہ حکمران کا بچہ گورنمنٹ ہسپتال میں علاج کر رہا ہے گورنمنٹ سکول میں پڑے گورنمنٹ کے اداروں کے اندر جائے تو پھر حالات صحیح ہو جائیں گے صرف ایک قانون اگر بن جائے کہ پاکستان پہ حکومت وہ کرے گا جس نے یہاں دفن ہونا ہے جس کے بچے باہر ہیں کاروبار باہر ہے جس نے رہنا باہر ہے اس کو پاکستان میں حکومت کرنے کی اجازت نہ ہو اور جتنے یہ بابو بیٹھے ہیں سیکرٹیریٹ میں ان کو گرین ٹاؤن میں گھر لے کے دیا جائے تاکہ گرین ٹاؤن سے سیکرٹیریٹ آئیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کیسا ہے کہاں سڑک ٹوٹی ہے کہاں پانی ہے کہاں ٹریفک جائم ہے یہ جی او آر سے اٹھتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا اور پاکستان کے یہ صحیح بات ہے ان کے بچے ان سکولوں میں پڑھیں گے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا ٹریٹمنٹ یہاں کے سبتالے کے مسئیبت یہ ہے کہ یہ جو باثر لوگ ہیں ڈاکٹر لے کے وہ دوائیاں اور ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں گریب آدمی کو بیڈ نہیں ملتا آپ نے کوئٹا جو ہسپیٹلوں کی کل حالیں دیکھ لی تھی کہ ایک گھنٹہ بارش ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ کیا دو دو فٹ اس ہسپیٹل کے اندر پانی کھڑا ہوا تھا سو آپ کیا باتیں کرتے ہیں جہاں کے فرنیل سیکرٹری کے گھر سے جب تیبتر کروڑ نکل آیا تو وہاں عوام پہ کیا پیسے لگیں گے یہ اس ملک کی سچویشن ہے جہاں آئے دن سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں ساتھی یہ سوالات اٹھتے ہیں جو ٹیررس اٹیک ہو رہے ہیں جو تمام مسئلے مسائل ہم لوگ فیز کر رہے ہیں وہاں ہسپتالوں کا یہ حال ہے تو پھر کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں سے کوپ اپ کر سکیں گے ہمیں جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اسی طریقے سے ہیلتھ سیکٹر کو بھی آگے بڑھانا ہوگا لیکن بڑھائیں گے تو تب جب بجٹ کے اندر اس کا حصہ زیادہ رکھیں گے بجٹ کی بات کریں تو ضمنی بجٹ کی بات ہوئی پنجاب اسیمبلی کے اندر اور حکومت نے تو منظور کر لیا لیکن نامنظور نامنظور کے نارے لگتے رہے آپوزیشن کی طرف سے آپوزیشن کہتی ہے عوام کی جیووں پر ڈاکہ ہے یہ تنمید صاحب ہر بار بجٹ کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے اس بجٹ میں ایسا کیا مانت ہے دیکھیں عام طور پر جب سال شروع ہوتا ہے فنانشل جیئر شروع ہوتا ہے تو حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ بجٹ ہے اتنے پیسے صحت پہ لگائیں گے اتنا ہیلتھ پہ لگائیں گے اتنا دوسری سکیمو پہ لگائیں گے یہ جو پیسہ رکھا جاتا ہے یہ پیسہ لیپس بھی ہو جاتا ہے اس میں کرپشن بھی آتی ہے اس حکومت نے یہ کیا کہ پچھلے سال ڈیڑھ کھرب روپیہ ایک سو چیلیس بلین روپیہ جو مختصی نہیں کیے گئے تھے وہ خرچ کر ڈالے کل پنجاب اسمبلی کو کہا گیا اس کی اپروبل دے اپوزیشن کے لوگوں نے یعنی اپوزیشن کی سیریسنس کا اندازہ لگائیں انہوں نے مسترد تو کر دیا جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا تو پنجاب اسمبلی کے عوان میں صرف چار ارکان اسمبلی میں جنتے یہ سیریسنس کی ان کی انتہار دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے ڈیڑھ کھرب شباز شریف صاحب کیا مجبوری تھی آپ کی کہ آپ نے اسمبلی سے مختص کرائے بغیر آپ نے اتنا بڑا خرچ کر دیا اور ہر سال کرتے آ رہے ہیں یہ گورننس نہیں ہے یہ فنانشل ڈسپلن نہیں ہے یہ صحیح کہا کہ عوام کی جبوں پر ڈھاکہ ہے جو پیسے مختص ہوئے منظور ہوئے اپروب ہوئے وہ آپ خرچ کرنے میں کامجاب نہیں ہو سکے جو نہیں ہوئے وہ آپ نے اللہ لون تلونوں پر آپ نے کر دیئے اس لیے کہ اگر یہ پیسے ایوان میں آتے اس کو ڈسکس کیا جاتا لوگ پوچھتے کہ بھائی کیوں خرچ کر رہے ہو کیسے خرچ کر رہے ہو اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا قانون بنائیں کہ یہ جو آپ بغیر منظوری کے پیسے خرچ کرتے ہیں کوئی اصول قانون تو ہو کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو کوئی اس کی رپورٹ آئے ایوان میں اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا شباشی صاحب نے ٹھیکیا آپ کو کچھ دن پہلے بھی یاد ہوگا کچھ تحفت احائف دیئے گئے تھے شاہی شہزادوں کو اور اس کے بعد اس کا اپروول مانگا گیا تھا وہ گھوڑوں کی جو بات ہوئی تھی تو یہ تو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ کوش ہو کے کچھ دے دیا کرتا تھا آج کل تو جمہوریت ہے فارق صاحب تو تنویر صاحب تو یہ بات کر رہے تھے نا کہ جناب یہ بھائی آپ ایک بات بولیں جب بادشاہت ہوتی ہے سلطنت ہوتی ہے اور آپ کے اور جو سے انفرشنٹلی یا فرشنٹلی جو میجورٹی ہے اسمبلی میں آپ کی ہے وہ جو فارق صاحب ایک بات سن لیں ایک بات سن لیں صرف ایک بات پہلے آپ میری ایک بات سننی پڑی صرف ایک بات سن لیں بادشاہت میں مغلیہ دور پڑھ لیں کہیں بادشاہوں کو دور پڑھ لیں یہ نہیں ہوا جو یہاں ہو رہا ہے اصلاح اقبال نے کہا ہے کہ ان پیسوں سے اچھرے میں ایک ٹیوبل بنایا گیا جو زمین پر وجود ہی نہیں رکھتا کمیں بادشاہت میں یہ ہوا کہ ٹیوبل بنا ہی نہیں ہے اور اس کے پیسوں کی منظوری ہوگی مذہب یہ اس سے بھی بری یہ اس سے بھی بری چیز ہے اب تنویر صاحب اتنی آپ کی لمبی تقریر کر دیں پھر دیکھیں جو آپ کے ساتھ تو رہا ہے بھگتے رہے ہیں یہی ہوتا رہے گا کسی طرح ہوگا میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ پنجاب کے اندر پنجاب میں تو پھر بھی کار کر دیں گی نظر آتی ہے باقی جگہ ہوگا کیا حال ہوگا بات یہ ہے کہ جو زمنی بیڈر کی روایت تو تقریباً ساری اسمبلیوں کے اندر ہے دیکھیں اگر اچانک سہلاب آ جائے کوئی بہت امرجنسی صورتحال ہو جس کے لیے آپ کو فوری طور پر فنڈز جو ہیں وہ دینے پڑیں اس کے لیے تو اس کی گجائش دی جا سکتی ہے لیکن اس کو روایت بنا لینا اس کو اس طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اگر ایک کام غلط ہوا ایک ایم پی اے غلط ہے ایک وزیر غلط ہے ایک چیف منسٹر غلط ہے آپ پورے جمہوری نظام کو الزام دے کہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیا جائے اب عوام کی مرضی یہ مناسبات میں ہم پورے جمہوری نظام کی بات نہیں کر رہے دیکھیں بھائی جمہوریتی ایک سپیرٹ ہوتی ہے اس میں اتصاب ہوتا ہے سلف اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے اس میں یہ اس قسم کی بادشاہت والی چیزیں کی گنجائش نہیں ہیں اگر آپ پھر دیکھیں نا آپ جمہوریت کو ایکچلی آپ اس کی توہین کر رہے ہیں جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کی جمہوری پروسس کو جمہوریت کی توہین تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکرائٹس ہیں سو کالڈ ڈیموکرائٹس ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کونسی جماعت میں پروپر ڈیموکرسی ہے اب تو پی ٹی آئے کے اندر بھی تمام جو ہے وہ آئین کو کر دیا گیا ہے وہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کہاں کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ فاروق صاحب کی بات بلکل صحیح ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت صرف الیکشن کرانے کا نام نہیں ہے جمہوریت روئیوں کا نام بھی ہے جمہوریت پالیسیوں میں بھی نظر آنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے انتخابات بھی ہونے چاہیے یہ کینڈیڈیٹس ہیں یہ جیلی ڈگری والے نہیں ہونے چاہیے کرپشن نہیں ہونے چاہیے یہ ٹھیک بات ہے اب میں انہوں سے پوچھوں گا تنریس صاحب سے جب دو ارب روپے کا خادم علیہ صاحب کا دوسرا جہاز آئے گا جبکہ اولیڈی ایک جہاز سرسبل ملکو کھڑا ہوا ہے آٹھ منی سے اس کو اڑانی رہے ہیں سیرمنٹ سے پوچھوں گا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے بادشاہت کیا ہوتی ہے آپ جہاز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اڑانے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے آدھ راحت فتح علی خان صاحب ایک دفعہ انڈیا سے آ رہے تھے تو ان کو روک لیا گیا ان کی آمدن کے اوپر ٹیکس لے کر ان کو پاکستان جانے دیا گیا لیکن اب نئی چیز سامنے آئی ہے جو انڈیا کے اندر ٹیکس دے سکتا ہے کیا وہ پاکستان میں ٹیکس نہیں دے سکتا ایف بی آر نے نوٹس جاری کر دی ہے راحت فتح علی خان صاحب کو کہ اپنی آمدن کے اوپر ٹیکس دیا نہیں دیا آمدن صحیح دکھائی نہیں دکھائی فاروق صاحب ہمارے اب حکمرانوں کے بارے میں تو سنا تھا ٹیکس چوری ہوتی ہے اب عام لوگ فنکار بھی یہ کام کرنے لگے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ظاہری بات ہے آپ نے تو اپنا وجہ بتا دی کہ جب آپ کے حکمران جو اشرافی ہے ٹاپ لوگ ہیں وہ ٹیکس ہوئیٹ کریں گے تو نیچے والے کریں گے بھی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ٹیکس نے ٹھیک نہیں تو اس میں چاہے آرٹس ہوں چاہے آپ کے سپورٹسپنوں پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال خبر آئی تھی کہ کافی جو آپ کے ٹاپ ٹرکیٹرز ہیں جو کہ بہت ارن کرتے ہیں اپنے نومل ایک تو جو ان کو پیسے ملتے ہیں پیاسو ایڈورٹیزمنٹس اور یہ تمام جو سپانسیشپ ہوتے ہیں اس میں بڑے پیسے کماتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے جو انکم ہیں اس کو وہ کنسیل کرتے ہیں اب رات پر خوتیلی خان کا تو پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا کہ جب وہ انڈیا سے ایگزٹ کرنے لگے تھے تو ان کے پاس غالباً لاکھ ڈیل لاکھ ڈالر تھا جو کہ انڈین جو ایگریشن روڈز ہیں اس کے وہ خلاف تھا انہوں نے ان کو روک لیا اور دو دن بڑا رولا پڑا پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا لنڈن گے وغیرہ اپنا دوبائی گے تو یہ ظاہری یہ صرف رات فتحلی خان نہیں ہے یہ اور بھی ایسے ٹاپ لوگ ہیں جن کے پاس they have tons and tons of money جو انہوں نے earn کیا میں نے کہتا ہوں ناجائب earn کیا یہ انہوں نے کانسٹس کیا ہوں گے انہوں نے یہ سوپر موڈلز جاتی ہیں باہر یہ earn کرتے ہیں لاکھوں ڈالر بھی یہ earn کرتے ہیں لیکن earn کرنے کے بعد یہاں ظاہر تو کرتے ہیں اپنی آمدن کرتے ہیں ظاہر کرنی چاہیے but they don't do that election commission کے اندر ہمارے حکمران تو اپنی آمدن ظاہر نہیں کرتے اپنے احساسے ظاہر نہیں کرتے یہی کرتے آپ ساری زندگی اتنے پیسے نہیں کما سکتے جتنے پیسے یہ چند مہینوں کے اندر کما لیتے ہیں جو بندہ پچاس لاکھ روپے گیت گانے کے ایک رات کے لیتا ہے کیا اس کی انکم ہوگی اور اس نے اپنے تین سال کے گوشواروں میں یہ انکم ظاہری نہیں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ دو بجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں یہ اس طرح ارگنائز نہیں ہے ان کو awareness نہیں ہے کہ ٹیکسیشن کے معاملات کو کس طرح سے رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے ڈیکلیئر کیے تو یہ دیکھئے مجھد میں نے کوشش کی کہ میں راحت سے ذرا بات کرلوں پروگرام شروعونے سے پہلے میرا رابطہ نہیں ہو سکا ہو سکتا ہے ایف بی آر کے کسی بندے نے ان کو بلایا ہو گانے کے لیے انہوں نے پیسے زیادہ مانگے انہوں نے نوٹس بھیج دیا پاکستان میں تو ساری پوسیبلٹیز موجود ہوتی ہیں اور یہ آج سے توریر ٹیکس چوری کر رہا یہ بہت عرصے سے ٹیکس چوری کر اکیلا راحت نہیں کر رہا اور بہت سارے فنکار ہیں جنہوں نے اپنی ریٹرنز کے اندر اپنی آمدنی ظاہر نہیں کی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے جس ملک کے سیاستدان آف شور کمپنیوں میں پیسے رکھ کے ٹیکس بچاتے ہوں گے جو ملک کے اندر ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے جس کا جگیردار اگری کلچر انکم ٹیکس نہیں دیتا جہاں پراپرٹی معافیہ ٹیکسیشن سے باہر ہے تو پھر فنکاروں سے گلا ہم کس طرح کر سکتے ہیں ان سارے لوگوں کو پوچھنا چاہیے جب فنکار یہ گلا کر رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی ویسی نہیں مل رہی جیسے حکمرانوں کو ملے تو پھر فنکاروں کو ایک رول موڈل بن کے دکھانا چاہیے اگر یہ ٹیکس دے دے پرسنیلٹی کے لیے ہو سکتی ہیں اگر آج رہت فتنی خان کو ایف بی آر کے نوٹسز آگے ہیں تو ایک اور بھی ہمارے بڑے ٹاپ کے بڑے مطرف فنکار ہیں جو آدھا ٹائم تو رہتے ہیں ان کو گزرتا ہے انڈیا میں اور میرا خواہل ہے وہ بھی لاکھوں نہیں تو وہ بھی کروڑوں میں ایم شور ان کی انکم ہوگی اور وہ ہم غلام علی صاحب ان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے تو میرا خواہل ہے میں یہ بات کہ کل کو غلام علی صاحب کو بھی آ سکتا ہے اصل اہم بات یہ فاروق صاحب بات یہ ہے کہ رہت فتح علی جیسا ویل کنیکٹڈ آدمی پندرہ دن کا ان کو نوٹس ملا ہے کہ آکے عمدنی کی تفصیلات بتائیں اس نے ایک فون کروانا ہے اور اس نے ایف بی آر نے چپ کر کے بیٹھا کل کو بیجے بات ہے آپ پندرہ دن بعد اس بات کو ہم نوک کریں گے کہ کیا یہ جو جا کے انڈیا میں جا کے کومنٹری کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ ان کا وہاں پہ وہ میچے اپنا انٹرناشنل جب تورنیمٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ایف بی آر پوچھے کہ جناب آپ انگیر جاتے ہیں ایف بی آر سے پوچھنے تک ہی رہے گی آپ ٹیکس دے رہے گی یا ٹیکس نکلوا بھی سکے گی وہ ون پرسنٹ امنیسٹی سکین جو آئی تھی ٹیکس کی وہ تو کامیاب نہیں ہو پائی ٹیکس نیٹ کے اندر اتنے لوگوں کو تو آپ لینی پارے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر آپ ریلائے کر رہے ہیں یہ کر سکے گا ایف بی آر کوئی دیکھیں وہ تاجروں کی اور بات تھی وہ ایک اور ان کی ایک اور ڈینامکس تھی ہے تو سارے ٹیکس پیئر میں آپ کی بات مام سوئی جو ہے وہ اپنی پنشن جیلی ایفی ڈیوٹ کے تحت لے رہا ہو اور ساتھ وہ کرپشن بھی کر رہا ہو ساتھ وہ دوسروں کا احتساب بھی کر رہا ہو اسی طرح ایف بی آر کے لوگ جو ہیں یہ خود بھی قانون توڑتے ہوں پھر وہ دوسروں سے کیسے عمل درامت کرائیں گے یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے موڈل دیا ہے یہی موڈل آگے چل کے کام آئے گا کہ پہلے اپنی سفر درست کریں اس کے بعد آپ دوسروں کو بس اس میں بوٹم نائن تو یہ ہے کہ ٹیکس کلچر کو آگے پرپیچویٹ کرنا اس کو آگے بڑھانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہونے لگا ٹھیک ہے جی جب تک ایف بی آر میں ریفارم نہیں ہوں گی ایف بی آر اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا لوگوں کو پکڑا نہیں جائے گا اور اس وقت تک یہ معاملہ ایسی چلتا رہے گا کچھ دن پہلے ہم لوگ نے دیکھا فنکاروں نے درخشہ تھانے میں جا کے کراچی میں ایک ایف آئی آر یا آپ ایک رپورٹ کہہ لیجے کہ انہوں نے درج کرائی کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے وہ صرف ایک اتجاج تھا کہ سٹیٹ کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے لیکن آدھ سیم ٹائم تمام لوگوں کو انکلوڈنگ فنکار اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی طرف ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اسی ذمہ داری کو اگر ہم سارے پورا کرتے رہیں تو چیزیں بہت جلد تبدیل ہو سکتی ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیقہ انصار ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر بنانے کیلئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ایک افسوسناک خبر سے سٹارٹ کریں گے ناظرین اسطمبول ترکی کا شہر اور ایک انتہائی اہم شہر اس کے ائرپورٹ میں خودکش دھماکے تین خودکش دھماکے اور اس کے اندر تیس سے زائد لوگوں کی حلاکت نے ایک بار پھر سوالات کو جنم دیا ہے ترکی کے اندر ایک ہم دیکھ رہے ہیں دہشتگردی کی لہر چل رہی ہے اور دہشتگردی کی لہر کی وجہ اور اس کے آگے کے رپکشنز کیا ہیں دائش کی بات کی جا رہی ہے سوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرو ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائر فارور خمیر صاحب سینئر آنیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے پچھلے دنوں میں بھی کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے دہشتگردی نے ترکی کا رخ کر لیا دیکھیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں کچھ علاقائی وجوہات ہیں کچھ عالمی وجوہات ہیں بنیادی طور پر ترکی کے اندر جب بھی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو یا کردوں کی طرف نظر جاتی ہے یا دائش کے خطرات جو ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے دیکھیں ایک اسی مہینے کے اندر چند دن پہلے ترکی کے اندر ایک اور دھماکہ ہوا تھا جس کے اندر گیارہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے تازہ دھماکہ جو ہے یہ ترکی کا جو استمبول کا اتا ترک ائرپورٹ ہے یہ ترکی کا مصروف ترین ائرپورٹ ہے اور کہتے ہیں کہ چھے کروڑ دس لاکھ افراد جو ہیں یہاں سے ٹریول کرتے ہیں سال کے اندر اور یہ بہت زیادہ یہاں پہ رش ہوتا ہے اس وقت جو لیٹس فگرز آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ڈیلی میل نے لکھا ہے کہ پچاس کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور ڈیر سو کے قریب وہ فگر پہنچی ہے جو زخمی ہیں اور زخمیوں میں بھی جو شدید زخمی ہیں جو تشویشناک حالت میں وہ چھے کے قریب بتا رہے ہیں دیکھیں ایک حملہ ور زخمی ہوا وہ حملہ ور آئے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کے آئے انہوں نے آکے وہاں پہ فائرنگ کی اور اس کو سیکورٹی کے اداروں نے اس پہ فائرنگ کر کے اس کو زخمی کیا اس نے خودکش بمبار تھا اس نے پنیاب کو اڑا دیا تین دھماکے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سب سے اچھی بات مضمت کی ہے اوباما نے بانکی موہ نے نواز شریف صاحب کا ایک لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے لیکن تیب اردوان نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹ ہے اس نے کہا دیکھیں یہ دیشت گردی ایک عالمی خطرہ ہے عالمی برادری کو اب ٹھیک فیصلے کرنے ہوں گے عالمی برادری اگر اپس میں بھٹی رہے گی پوائنٹ سکورنگ کرے گی دیشت گردی کے اخلاف پوری طاقت استعمال نہیں کرے گی یا دیشت گردوں کی کچھ پاکٹس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گی تو دیشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکے گی میرا خیال ہے کہ ترکی کو پاکستان بنانے کی سازش کی جا رہی ہے اور شاید ترکی کا علاج بھی ضرب عزب ہی ہوگا کہ ایک اس طرح کی ایکٹریفٹی کی جائے وہاں پہ نیریٹیو چین کرنے کی بات بھی کی جائے جو پاکستان کے اندر ہم نے ایک تجربہ کیا یہ بہت اچھا ہے اسی کو وہاں بھی استعمال کرنی اچھا تجربہ کی بات کی تو ہماری فوج سے انہوں نے کچھ اسسسٹنس بھی مانگی تھی کچھ ایسے پہلے ترکی نے آپ کو یاد ہوگا لیکن اب جو سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیولین یا ایسی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں وہاں بمباری کرنا کیا سیکیورٹی لیپس ہے کیا پھر یہ کہ لوگوں کی پروپر چاند بھی نہیں ہو پا رہی بسم اللہ الرحمنہ میں بہت شکریہ دیکھیں یہ تو ان کے اب انٹرل سیکیورٹی کے معاملات ہیں کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کتنا پرو ایکٹیبلی کام کر رہی ہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جنرل وحیل شریف کی جب ملاقات ہوتی ہے ہوئی ہے ٹاپ ٹاپ ٹاکش سیول ملٹری لیڈیشپ سے تو انہوں نے آفر کیا ہے کہ جناب ہم ہم ہمارا جو کاؤنٹر ٹیرزم میں پاکستان کا جو تجربہ ہے پاکستان آرمی کا جو تجربہ ہے اور پوری دنیا اس کے اطراف کرتی ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ ضربی عذب اور باقی اریاد میں کاؤنٹر ٹیرزم آپریشن کیے ہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور بلکہ میرا خیال ہے یہ جوائنٹ ایکسرسائزر یہ تمام چیزیں شاید پروسس یہ معاملہ شروع بھی ہو چکا ہے لیکن دیکھیں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ ترکی کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے آگے ورڈ ترکی کو سیریا اور عراق بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ترکی جو ہے اس میں ایک تو سیریا میں لڑائی ہو رہی ہے عراق میں لڑائی ہو رہی ہے سیریا ترکی کے بورڈر کے اوپر کیا کیس ہوا ریفیوجیز نے آنے کی زبردستی کوشش کی ہے ترکیش آرمی نے ان کو مارا ہے کئی درجلوں ریفیوجیز کو مار دیا گیا اسی طرح پی کے کے جو کردستان جو پرانا معاملہ ہے جو ترکیس سے ازاد ہونا چاہتے ہیں ان کی پی کے کے اور ترکیش آرمی کے ساتھ لڑائی جاری ہے کبھی وہ ان کی ترکیش آرمی کے آفسرز اور جوانوں اور اپنا سولجز کا کلیش میں مارے جاتے ہیں تو ایک انٹرنل سیکیورٹی ایشو بھی ہے ایک اپنا یہ جو دائش والا فنومنہ ہے اور جو ریجنل کانفرکٹ ہے وہ ایشو بھی ہے تو میرا خبر مجھے یہ لگ رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ترکی بھی بڑی بری طرح دیسٹیبلائز ہو ترکی کے ایکانومی نے بڑا ٹرنر آنڈ کیا جو آج اپنا امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم ترکی کی مدد کرنے کو تیار ہیں یہ معاملات دیکھیں اب یہ ترکی کو بھی اس قسم کے حالات میں لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ کہیں رشیہ ورسز امریکہ کے بیچ میں ترکی کو نہ پیس دیا جائے ترکی جو ہے اس نے اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے بڑے سنسیبل رسین کیے ہیں روس کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ سال سے جو فارتی تلقات نہیں تھے وہ بھی نارمل ہو گئے ہیں اور لیکن یہ بات آپ کی سچ ہے کہ عالمی برادری کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ترکی کے ساتھ ایک مخالفت کے جذبات رکھتے ہیں سبق سکانا چاہتے ہیں کئی ایسے الیمنٹ سوچ سکتے ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس صورتحال کو استعمال کر سکے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ترکی چونکہ جس کی طرف فاروق صاحب نے اشارہ کیا کہ چونکہ اس کی ایکانومی بہتر ہو رہی تھی وہ مضبوط ہو رہا تھا وہ مسلمان ملک تھا وہ عالم اسلام کو لیڈ کرنے کے حوالے سے اس کے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو بیان آتا ہے جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی جو دوسرے ایشوز کے اوپر بات یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کو یہ پیغام دیا گیا ہے اس دھماکے کے ذریعے کہ ترکی جو ہے سیف ملک نہیں ہے جہاں انویسمنٹ کرنے سے پہلے سوچ رہی جئے تیب اردوان نے ایک بڑی سی بات کی اس نے کہا کہ اس دھماکوں سے نتیجہ تو کوئی حاصل نہیں کیا گیا لیکن ان دھماکوں کو پرپوگنڈے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کی ایک میڈیا ویلیو ہے یاد رکھیں کہ جو مسلمان لیڈر جب مسلم ورڈ کو لیڈ کر کے امرج کرے گا جسے ایک دھماکے میں مارے ذرکالی بھٹا صاحب بیٹھے اور ویسٹ کو آنکھیں دکھائے گا تو اس کو بلکل اس کے ملک کو اس کو دیسٹیبلائز کیا جائے گا اپنی جو بیانات تیب اردوان صاحب کے بہت عرصے سے آ رہے ہیں دیفرن مسلم ملکوں کے حوالے سے آ رہے ہیں اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیب اردوان صاحب فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اپ دی سیم ٹائنگ یہ کیسے مسلمان ہیں دائش اپنے آپ کو بڑے مسلمان کلیم کرتے ہیں کیسے مسلمان ہیں جو کہ ایک ایسے ملک کو اٹیک کر رہے ہیں کیسے ملک کے اندر دائشت گردی پھیلا رہے ہیں جو کہ آلرڈی مسلمانوں کی حمایت کے اندر بات کر رہے ہیں اگلے ٹوپک کی طرف بات چلتے ہیں اور حمایت کی جائے تو کبھی کبھی انڈیو حمایت بھی ہو جاتی ہے بہت سارے افسران کی حمایت کی تو بات سامنے آتی تھی لیکن بہت سارے ججز کی حمایت کی بات بھی سامنے آ گئی کچھ ایسے ججز جن کے بارے میں نئے لاہور کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے ان تیس ججز کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے فاروق صاحب اب جس طرح پولیس کے اندر ہم نے اکھار پچھار دیکھی تھی اب کیا جڈیشری میں بھی اکھار پچھار اسی طریقے سے ہوگی نہیں جی نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کافی عرصے سے محترم جسٹس مسئولی شاہ صاحب جو جو نئے چیف جسٹس ہے لار آئی کورٹ کے ہم ان کے جو ججمنٹ کو فالو کر رہے تھے محصومتوں نہائی تھی بولڈ ایسرٹیو اور بڑے پشنگ قسم کے چیف جسٹس ہیں اور آج کل کے حالات میں یقین مانیں محصومتیں بہت اچھا ایک دیولپمنٹ ہوئی ہے اپنا پنجاب کی جوڈیشری کے سسٹم کے لیے خصوصا لار آئی کورٹ کے لیے دیکھیں انہوں نے آتے ساتھی وہ تیس ایس ایڈیشنل سیشن جج سیبل ججن اور اس میں تینجے چار دسٹرک انسیشن جج بھی ہیں ان کو انہوں نے اوائسٹی لگایا ہے غیرے باتیں کیوں لگایا ہوا ان کے پاس خبریں ہوں گی بقیدہ کہ وہ شاید کرپٹ ہوں گے ان میں کوئی انیفیشنسیز ہوں گی یا اور ایسے معاملات ہوں گے یہ بڑا بولڈ سیئن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کلیر میسید یہ ہے انہوں نے میسید یہ ہے کہ یہ دسپلم کی بڑے انفورس کریں گے یہ فیر جسٹس جو ہے اس کو ڈسپنس کریں گے یہ قسم کی وہ خلا گردی ایسی چیزوں کو ٹولریٹ نہیں کریں گے یہ ایسے لوڈ جوڈیشنی بھی لوگوں کو ٹولریٹ نہیں کریں گے چاہے وہ ججز ہوں چاہے وہ جوڈیشن سٹاف ہو جو کہ کرپشن میں ملوث ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا یہ اچھی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے لیکن پاکستان کے عوام کو اب دو تین توقعات قویقلی ہیں ہمارے جو نئے لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس ہے تعلیے یہ سپیڈی جسٹس بلکل جتے معاملات التواہ ہیں سپیڈی جسٹس کے فیصلے کوئی کھونے چاہیے اور زیرو ٹولرنس فور کرپشن ان دی لورڈ جوڈیشی یعنی پنجاب کی عوام کے لئے ایک اچھی خبر ہے میں سمتا ہوں جو ان کا جو میں مزاج دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ نوٹس لینا ہے وہ تمام پیٹیشنز کا اور وہ جسٹس باکر نچوی صاحب کی جو رپورٹ ہے لورڈ ہائی کورٹ کی میسومتوں انہوں نے اس کو پبلش کرانے ہیں یعنی پنجاب کے عوام کے لئے خوش خبری ہے یا نہیں تنویش صاحب اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے آنے والے وقتوں کی حساب سے دیکھیں میں نے چکے کچھ عرصہ ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہے میں منصور علی شاہ صاحب کے پروفائل سے ان کی زندگی سے واقف ہوں یقین مانیے کہ یہ اتنی اچھی خبر ہے پنجاب کے عوام کے لئے کہ اس سے عدلیہ کا ایمج بہتر ہوگا وقار بحال ہوگا رول آف لا ہوگا بعض کاتھ لوگ بڑے دیاندار ہوتے ہیں لیکن بہادر نہیں ہوتے یہ بندہ بہادر بھی ہے دیکھیں اس نے کہا کیا ہے اس نے کہا ہے ٹھیک ہو جائیں ورنہ کان سے پگڑ کے باہر نکال دیں گے اگر کسی جج کے غلاب ثبوت نہیں ہے لیکن شورت داغدار ہے پھر بھی ہم اس کو جو ہے ہٹا دیں گے اس نے کہا کہ اداروں کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کرتے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جس ملازم نے اعتماد توڑا میں ایک باپ کی حصیت سے بتا رہا ہوں کہ اس کا کڑا احتساب کیا جائے گا اور آخری بات جو انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی سفارش جو ہے تسلیم نہیں کریں گے بھرتیاں میرڈ پر کریں گے اور غلط کام کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں چھوڑے یہ تو بڑی سخت سٹیٹمنٹس ہو گئی دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس سخت نہیں ہیں بہت اچھی سٹیٹمنٹس ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کیونکہ انہوں نے فیصلے کرنے دبا کے دبنگ فیصلے ہوں گے میرٹ پر ہوں گے دیکھیں فاروق صاحب میری بات سن لیجئے بڑی امپورٹن بات ہے یہ سازش کی گئی تھی یہ باتیں ہم نے سنی تھی کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ سپریم کورٹ کے ججیوں کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ یہ صاحب چیف جسٹس نہ بن سکے ان کو سپریم کورٹ بھیج دیا جائے مرضی کا کوئی بندہ آ جائے چیف جسٹس پہ یہ تو کامیاب نہیں ہو سکی فیصلے میریٹ پر ہوں گے رول آف لا ہوگا یہ جو کہتے تھے نا کہ وکیل نہیں کرنا جاج کر لو یہ کلچر یہاں پہ کبھی نہیں آ سکتے ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے پاکستان کے باہر مانگ رہے ہیں لیکن کہیں تھنگ تو نہیں دائے کہ حکومت میں اور جڈیشری میں پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے آنے والے وقتوں میں بلکل ہو سکتا ہے کہ ان محترم چیف جسٹس صاحب کے صلاح بھی پھر یہاں پر سازشیں ہوں دیکھیں ان کی سوئرنگ ان سرمنی پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گورنر صاحب جن کو عوض دے رہے تھے اس میں چیف شباز شریف صاحب صاحب سارے دیکھیں وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک بڑے فیصلہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ پی اے ملن کو کیا مسائل دیکھیں آڈیٹ ٹرین ہو گیا اور ایسے معاملات ہو گئے جس میں مصولی شاہ صاحب نے پہلے بھی کسی اچھی ججمنٹ دیئے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کی مربانی ہے کہ ایسے محترم جاج ایسے قابل جاج ایسے اماندار جج بھی موجود ہے یہ ساتھ رکنڈ ڈسیبلنی کمیٹی بنائی ہے اور خواتین ججوں کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جسٹس آئی شاہ ملک صاحبہ باقی لوگ اس کے اندر ہیں یہ ایک میسیج چلا گیا ہے جوڈیشری کے اندر کہ اب کسی بندے نے اگر غفلت کا کتاہی کا کرپشن کا بزارہ کیا تو اس کی خیر اور ان کی اور انہی کا مرسول عشاء صاحب کی محترم چیف جسٹس صاحب کی کہ یہ جو مرل ٹاؤں کا کیس ہے جو بلکل سلولی چل رہا ہے سنیل پیس کے پر اس کیس پی ڈی ٹرائر اس کا ہونا چاہیے اور اس کو تیز ترائر چلیے وہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ اور کیا ہوتا ہے لیکن نئے چیف جسٹس لاہور کے آتے ہی بہت ساری اکار پرچار اس چیز کی غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہو سکتا ہے پاکستان میں جوڈیشری کا جو فیوچر ہے وہ کلین اینڈ کلیئر ہو جس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ سوالات نہ اٹھائے جائیں یہ ایک سٹارٹ ہے اور اگر سٹارٹ اچھا ہو تو دیفنیٹلی آنے والے وقتوں کے اندر ہم چیزیں بہتر بھی دیکھیں گے لیکن چیزیں بہتر ہم ہمارا دیکھنے کی خواہش سندھ میں بھی ہے اور سندھ کے اندر چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی لگتا ہے بلاول بھٹو صاحب بھی اس بات کو مان گئے ہیں امجد صابری صاحب کے گھر گئے فاتحہ فانی کرنے کے لیے گئے اور اس کے بعد پھر جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ایک تلخ سوال کے اوپر بلاول بھٹو نے سامنے کر دیا سندھ حکومت کے وزیر کو انسٹیٹ اف یہ کہ وہ جواب دیتے ہیں تنویر صاحب وہ خود ہی پیچھے ہو گئے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سندھ حکومت سے اشیمد ہیں ان کی کارکردگی سے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے جو سوال کیا گیا وہ بڑا مسئول سا سوال تھا سوال ان سے کیا گیا کہ امجد صابری کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اس نے کہا جی میں تازیت کے لیے آئے ہوں میں کچھ ایسی بات نہیں کروں گا انہیں کہا پھر صرف یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتاری کے لیے کیا کر رہی ہے انہوں نے کہا جی سندھ حکومت کے یہ وزیر ہیں داخلہ کے یہ جواب دیں گے پیپرز پارٹی اقتدار میں ہے اقتدار کے لوگوں سے سوال کیے جاتے ہیں جو پارٹی جواب دینے کی طاقت نہ رکھتی ہو اس کا مطلب ہے اس کا کیس کمزور ہے وہ اپنے فرائے سرنجاملی دے رہی یہ پیپرز پارٹی گلیوں کی جماعت تھی محلوں کی جماعت تھی تھوڑوں کی جماعت تھی کل لیاقت آباز میں کرفیو لگا ہوا تھا ایسا سماح تھا کہ وہاں پہ نہ میڈیا کو ان کے گھر جانے دیا گیا نہ امجد صابری کے رشتہ دار پہنچ سکے بلاول بھٹو صاحب جس طرح سے عوام سے موچ پاتے بھی رہے ہیں میڈیا کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ صد گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے دیکھئے آپ امجد صابری کے گھر گئے ہیں آپ تو مجرم تھے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے نہیں پکڑ سکے اب آپ ایک میزک اکیڈمی بنا کے آپ گونگلوں سے مٹی جھارنے کی کوشش کریں وہ چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا جو ایک سانحہ ہو گیا وہ تو ہو گیا لیکن ایسا سیم ٹائم بلاول بھٹو کا یہ کہنا کہ سندھ حکومت جواب دو یہ تو عمام کہتے ہیں یوشلی نہیں آپ کی بات تو صحیح ہے ارسولاں تو ان کو وہاں پہ جواب دینا چاہیے تھا ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا یا کھل کے بات کرنی چاہیے تھے ایڈمیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہاں یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا لیپس ہو اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے قاتلوں کو پکڑنا بغیرہ اس طرح ان کی ریشورت فالی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھے لیکن میرا خیال ہے جو تنویز صاحب نے ایک بیچ میں بات کہی ہے میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو ذرداری جو ہے پرپیرڈ سپیچز کے لیے تو اچھا ہے جو آپ ازار کشمیر کے جلسے دیکھ لیں پنجاب میں جلسے دیکھ لیں سندھ کے جلسے جہاں پہ وہ ایک راسترم کی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اکیلے بولے ہوتے ہیں سامنے ایک پرپیرڈ سپیچ ہوتی ہے یا کوئی آپ کے پرامٹر ٹائپ چیز سامنے ہوتی ہے جسے وہ بڑی دھویں دار تقریر کرتے ہیں میرا خالہ بھی ان کی وہ گرومنگ نہیں ہوئی ہے کہ کیسے آپ نے سڈلی اگر کچھ سیچویشن ہوتی ہے کہ میڈیا اور ریپورٹرز کو فیس کر کے ان کے جو سخت سوالاتوں کو جواب دینا یہ ابھی ان کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اور سندھ کے والے سے تو یہ مجھے ابھی یہ بھی لگ رہا ہے کہ غالباً سندھ ان کے لیے ایک نو گو ایڈیا ہے کہ سندھ کے معاملات ابھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں نہیں نہیں ساتھ کے اطلاع کنٹرول ہے فاروق صاحب ایک بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے معاملات میں اس قسم کے بیانات اور یہ چیزیں ابھی بھی دوبائی یا لنڈر سے کنٹرول ہو رہے ہیں اس لیے وہ زیادہ یعنی ابھی بھی وہ چپکلش چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کل لیاقت آباد میں وہاں پہ جھاڑو سے صفائی کی گئی چونہ پھینکا گیا سراغستان کتوں سے سیکورٹی کا جائزہ لیا گیا پولیس ریپیوٹ کی گئی جو سما کل وہاں تھا دیکھئے یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ امدادی رقم اناس کرنے کے لئے نہیں ہوتی تازیتی جلاس کرنے کے لئے نہیں ہوتی یہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو سیکیورٹی فرام کریں جہاں بلاول نے جانا ہے وہاں صفائی ہو جاتی ہے جہاں بلاول نے جانا ہے وہ سیکریورٹی بہتر ہو جاتی ہے جہاں بلاول نے نہیں جانا آپ کو یاد ہوگا ایک بچی کی وفات ہو گئی تھی بسمہ کی لیکن اگر سندھ حکومت کی کار کردگی صرف اتنا سا اگر سینٹنس ہو جاتا ہے عوام سیٹسفائے ہو جاتے ہیں دیکھیں انڈریکٹ ان کی ذمہ داری بنتی ہے چیئر پرسنٹ پاکستان پیپل پارٹی اور ان کی حکومت وہاں پہ ہے ان کو جواب دینا چاہیے ان کا بنتا ہے ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اگر سن کی گورنرز خراب ہے سن میں معاملہ کلیپس کر گیا ہوا سارا اتنے افسر سے تو اس پہ ان کو بات کرنی چاہیے لیکن وہی بات ہے کہ داری بات ہے کہ ہم کیسے عوام کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہ سب جو کچھ اور اس میں تمہاری باتا رہی ہیں آپ نے بتائیے کہ سندھ کے اندر سے کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں سندھ سے یہ لا انڈ آرڈر کی خرابی کی خبریں آ رہی ہیں کیا پیپلز پارٹی نے کسی ایک وزیر کے خلاف ایکشن لیا کیا انہوں نے کوئی کیسز جو ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجے یہ تو خود جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کی راہ میں روڈے اٹکاتے رہے ہیں اب آپ دیکھیں ان کے اوپر کتنا میں کہتا ہوں سلاپ آن دا فیس آن دا سندھ گورمنٹ کہ جناب فخر عالم صاحب نے جو سندھ سنسر بورٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے ریزائن کر دیا کہ جو شیلال رضا صاحبہ نے جو ایک نامناسب الفاظ ان کے تظہیر کا میں اس قسم کا بیان جو لیا تھا میں کہتا ہوں یہ فخر عالم نے کہا کہ میں ایم پی وان میں ہوں شاید کہ بلاول صاحب اور سندھ حکومت میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فریال تالپس صاحبہ بھی آئی تھی کچھ آج سے تقریباً سوا ایک مہینے کے پہلے اور انہوں نے بھی یہ باتیں کہی تھی کہ ہم سندھ حکومت کو یہ بتانے آئے ہیں جو جو تمام خدشات بلاول صاحب کے ہیں وہ چیزیں سامنے رکھنے آئے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہو سکا تو کیا سندھ حکومت بلاول بھوٹو زرداری کی بات سن بھی رہی ہے اور اگر نہیں سن رہی تو کیا وہ واقعی میں فال چیئرمن ہیں یا نہیں ہیں لیکن فال ہونے کی بات کی جائے تو پھر امریکہ کے سینیٹر کیا پاکستان کے حوالے سے سوالات کرنے کے وجاز ہیں یا نہیں ہیں ایک سینیٹر نے سوال کر لیا کس کیس کے بارے میں کیا ڈاکٹر آسن کیس کے بارے میں سوال کر دیا فاروق صاحب دستویزات ماننے کی تمام چیزیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے سینیٹر اس طرح سکتا ہے دیکھیں چند دن پہلے آپ نے وہ مشہور تصویدی دیکھی ہے جس پہ زرداری صاحب سینیٹر جان میکین کے ساتھ لمبی ملکات کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں زرداری صاحب امریکہ میں بیٹھ کے آپ کا خانمی صرف چائے پانی کے لیے گئے ہیں وہاں پہ نو نوٹ اٹال وہ ساری بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پر دباؤ ہیلسن میں اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈال جائے گورنڈ پاکستان پہ کہ یہ دباؤ کم کیا جائے ہمارے کیسے اس سے ہمیں نجات دلائی جائے اور پھر وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا فرمولہ ہے فائی پلس فائی پلس فائی کے پانچ سال پیپل پارٹی پانچ سال نواشری پھر پانچ سال پیپل پارٹی وہ جو ایک فرمولہ بنا تھا آج سے دس سال پہلے جناب اس کے بارے میں بھی بات چیت ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا اس میٹنگ کا کہ جناب ایک سنیٹر جو ہے اس کی اتنی جورب کہ وہ کہے ایک فورن آفسس کو کہ ہمیں ڈاکٹر آسم کی کیسے کی ڈیٹیل دیے اور ڈاکٹر آسم جائے تمہارا رشتہ دار لگتا ہے پہلی بات تو یہ اور ستاج اندیس صاحب نے جو میں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم ان کو ڈیٹیل دے رہے ہیں کیوں دیں گے ہم سوورن سٹیٹ ہے سوورن سٹیٹ ہے یہ میں کہتا ہوں اگر یہ انہوں نے ڈیٹیل دیا تو یہ بڑی دی دیکھیں نا پہلے ڈاکٹر شاکیل افریدی تھے اس میں ان کے سنیٹرز نے کہا کہ ہمارا یہ ہیرو ہے وہ تو اچھی بات ہم نے کہا خبرداد جو آپ نے ڈاکٹر شاکیل افریدی کے باغو تو ہماری غدار ہے اور ہمارا اس کا کیس چل رہا ہے اب یہ کیس کوٹ میں ڈاکٹر آسم کا کیا ضرورت ہے دیکھیں ڈاکٹر آسم ایڈا کنیڈین نیشنل یہ تو چیزیں بعد میں نکل رہی ہیں ایک کنیڈین نیشنل کو آپ نے اتنی اہم اپانٹمنٹ بھی پاکستان میں پیٹرولیم وغیرہ یہ تمام آپ دیکھیں کنیڈین ہائی کمیشنل جو ہیں ڈاکٹر آسم کی ہرنگ جو ہو رہی کراچی میں وہ آکی کوٹ میں کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہرنگ جو ہو رہی ہیں اس قسم کے معاملات ہیں لیکن کیا امریکہ سے اگر ہم اس طرح کی کوئی بات بولیں ہاؤس اف ریپرزنٹیٹیوز کو بولیں یا سینٹ کو بولیں کہ ہمیں کسی کیس کے بارے میں آپ دستاویزات دیں کیا امریکہ کبھی یہ کرے گا جو ہم مانجھے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں بھی بنتا کہاں پاکستان کہاں امریکہ پاکستان اگر ساورن سٹیٹ ہے تو ساورن سٹیٹ تو اس وقت بھی تھا جب ڈرون حملہ ہوا ساورن سٹیٹ تو اس وقت بھی تھا جب سامن بن لادن کا واقعہ ہوا ساورن سٹیٹ تو اس وقت بھی تھا جب یہاں پہ مکمل امریکی میں داغلت تھی ڈکٹر آسم کے کیس پہ کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی دیکھئے کوئی طاقت پاکستان میں ایسی ہے جو نہ قانون کو مانتی ہے نہ عدالتوں کو مانتی ہے نہ لیگل طریقہ کا اختیار کرنا چاہتی ہے آیان کے معاملے میں کیا ہوا آیان پہ تین مرتبہ سندھ ہائی کورڈ نے کہا اس کو جانے دو انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانے دیں گے پاسپورٹ دے دو انہوں نے کہا جی ہم پاسپورٹ نہیں دیں گے ای سی ایل سے نام نکال دو انہوں نے کہا جی ہم نکالنے نہیں دیں گے یہ مزاق نہیں ہے یہ انور منصور صاحب جو بیانات دیتے ہیں اس کا کوئی تو جواب دے میں کہتا ہوں اگر اس نے چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے ڈاکٹر آسم کو کڑی سے کڑی سزا دو آپ تو کہتے تھے ڈاکٹر آسم دیشت گدی میں ملوث ہے کہاں ہے ایویڈنس اس کے کس ادالت نے اس کے اوپر سزا دی ہے اگر کوئی نہیں سنے گا پاکستان میں تو دیکھئے پاکستان آئیسولیشن میں نہیں رہتا ہم ایک گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں امریکہ سے سوال اٹھ رہے ہیں آپ کی کریڈیبیلٹی کے اوپر آپ قانونی طریقے سے یہ طریقے اٹھا رہے ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے اس بات کا آپ کے فورن آفیس میں مہب کے چیلمنٹ کو لکھا ہے کیا پاکستان کی جورت ہوئی تھی کہ ڈاکٹر آسیہ صدیقی کی کیس میں ہم ان کی جوڈیشن سٹیم انٹرفیز کر رہے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا اس کو پچھے سی سال تو پہر ہماری جوڈیشنی کو وہ کیسے چیلنج کر رہے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں نا لائک ہیں یہی تو وجہ ہے اب آپ سنیں مجھے کل ایک نئے بڑے سینئر سابق اثر سے بات کر رہا تھا وہ کہتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں کہتا ہے جب نجم سیٹی صاحب کو ارس کیا گیا تھا نائنٹی نائن میں نواشی صاحب کے دور میں کہلنے اتنا بھرپور امریکن پریشن پر آیا تھا کہ جنب اس کو فارق کر دیا جائے ان کو ریل کہتا ہے ہمیں کرنا پڑا حسین اکانی کی کیس میں کیا ہوا میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ امریکن پریشن کو اپنا ختم کرنا بڑا مشکل ہے حسین اکانی کو حسین اکانی کو کیسے وہ نکال چلے گے تو اور اپشن کیا باقی رہ جاتا ہے شہری کے بعد اگر یہ جوڈیشری کا اس طریقے سے مزاق اڑایا ہے امریکہ تو پھر یہ ہمیں گوارہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے فورن آفیس کو اس کے بارے میں کچھ کڑا بیان دینا چاہیے تاکہ امریکہ کو یہ پتا ہو کہ کوئی بھی سینیٹر اٹھکے ہمارے جوڈیشری کے میٹرز ہمارے اندرونی میٹرز کے اوپر بات نہیں کر سکتا لیکن اندرونی میٹرز کی بات کیجا تو ہسپتالوں کی حالت بڑی بری ہے آپ کو پتا ہے وزیراعظم صاحب گئے ہیں باہر ہسپتال میں علاج کرانے پاکستان کے ہسپتالوں کی حالت کیسی ہے وہ بریک کے بعد بتاؤں موسیقی